ان پہ ماتم کرنا کوئی بہتر میں نہیں سمجھتا لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خدا اور رسول کی پاتھ سننے کے لیے اس وقت بھی سننے والے اتنے ہی تھے دیکھنے والے زیادہ تھے وہ جو ججہ چاہتا اور سننے والے لوگ اتنے ہی تھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جلسہ کو مکمل کر کے جائے گا بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنی مید برماد کر دیا وقت اتنا ہی ضائع ہوا لیکن کچھ لے کے نہیں گئے لے کر آپ جائیں ایک مرتبہ نبی کے نام پر آپ تمام حضرات اکمتہ اور پھڑے ہو کر حضرت کو سبوت پیش کر کے بتا دیجئے کہ ہم ابھی زندہ دل ہے اور ابھی تک ہم بیدار ہے پرغام اب شروع ہو رہا ہے سمجھ کھڑے ہو جائیں سب کھڑے ہو جائیں اور پیچھے گلوں جو کھڑے آ جائیں آگے آگے دیں ایک ایک سب آگے بڑیئے تو سمٹ کے بیٹھ جائیں آئیے اللہ آپ کو سلامت رکھ رہا ہے جو آرزو دیکھا ہے جو تمنہ دیکھا ہے جو آپ کی دل میں ہیں اللہ تعالیٰ اس محصر رسول کی برکت سے اس میں کامیابی آتا فرمات آ جائے آج ایک خریف قرار بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بہت اچھے لوگ ہیں پیچھے کا جو لوگیں وہ بھی آ جائیں دوستو میں ایک بات بتا دوں جناب حضرت علامہ مولانا کفیل اشرف صحابہ ظہری ایک شخص نہیں ایک شخصیت کا نام ہے آپ ہزاروں لائبریری کی کتابیں تلاش دیں گے مطالع کر کے اپنے مہینوں وقت گزار دیں گے تو شاید اتنی معلومات آپ کو حاب نہیں لگے گی جو پانچ منٹ میں آپ یہ حاصل لے جائیں گے عمر بیٹھ جاتی ہے تب جاتے کوئی ایک چیز نہیں ملپاتی جو بڑی آسانی کے ساتھ حضرت سفر کرنے کے درمیان لوگوں پر نچھاور کر دیا کرتے ہیں یقین جانے تو یہ چیز ایک قیمتی چیز لے جانے کی کوشش کرے میں آلی جناب اشرف ربھائی صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں جو حضرت کی خدمت میں پیش پیش رہے ہم لوگوں کو یہاں تک لے کے آئیں حضور عمان صاحب اور محتمیم صاحب کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن محتمیم صاحب آئندہ سے خیال کیجئے گا کہ ان لوگوں کو بیڈیانی نہیں کھلائے گا بیڈیانی کھانے کے بعد یہ آواز نہیں نکال پاتے ہیں گلی پوچوں میں کیچر میں کبھی پانی میں رہتے ہیں یہاں کے لوگ تو اکثر پریشانی میں رہتے ہیں کئی تو ایسے ہیں جنہاں پاکوں سے رشتہ ہے مگر نیتا یہاں کے روز بیڈیانی میں رہتے ہیں ہے کی نہیں تو آپ لوگ اگر اس بیڈیانی میں رہی ہیں تو تھوڑا سا لہکے بول دیجئے سبحان اللہ اور حضرت کو آپ کے حوالے کر دوں گا ایک شیر پڑھتا ہوں حضرت کی دعائیں لینے کے لئے مجھے امید اشارات کی دعائیں مل جائیں ہم کبھوتر ہی جو طیبہ کے اُڑانے لگ جائیں شیر رکھیں گے ہم کبھوتر ہی جو طیبہ کے اُڑانے لگ جائیں یہ جہازوں کے جو مالک ہے تھکانے لگ جائیں شیر رکھیں گے اگر سوچے سمجھے تو اُڑھئے سبحان اللہ ہم کبھوتر ہی جو طیبہ کے اُڑانے لگ جائیں یہ جہازوں کے جو مالک ہے تھکانے لگ جائیں ارے پڑھ کے دب کر دوں عقیدت سے جو ایک بار درود شیر جنگل کے میرے پاؤ دبانے لگ جائیں پڑھ کے دب کر دوں عقیدت سے جو ایک بار درود شیر جنگل کے میرے پاؤں دمانے لگ جائیں اب آپ حضرت داتیں یا نہ دیں حضرت کی ایک واہ سبحان اللہ رو ماشاء اللہ کہہ دینا میرے لیے سمجھئے کہ میرے شائری کی نعراج ہوگی یہ بہت بڑی واقع ہے پوری میڈیا میرے ساتھ ہے پوری دنیا دیکھے گی اللہ ماں کے چہرے پر زیرے لب مسکرات یہ میرے شائری کی کامیابی کی زمانت ہے شیر دیکھ لیے ہم کا بھوتر ہی جو طیبہ کے اڑانے لگ جائیں یہ جہازوں کی طور پڑی ٹھیکانیں لگ جائیں اتنے اوساف ہے آقا میں کے گنتی ہی نہیں اے ہم اتنے اوساف ہے آقا میں کے گنتی ہی نہیں ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں اور یہ جو بے جان سے پتھر ہے کبھی قسمت سے یہ جو بے جان سے پتھر ہے کبھی قسمت سے ان کے ہاتھوں میں جو آ جائے تو گانے لگ جائے یہ جو بے جان سے پتھر ہے کبھی قسمت سے ان کے ہاتھوں میں جو آ جائے تو گانے لگ جائے یہ شیئر بڑھا چارہ تھا میرے گوستوں کے ناپ نا عجر جو دنیا میں طلب کر لو میں میرے پیچھے میں آپ درد کے خزانے لگ جائے شاید کا عجر جو دنیا میں طلب کر لوں میں میرے پیچھے میں خدرت کے خزانے لگ جائیں ہم کبوتر ہی جو طیبہ کے اڑانے لگ جائیں حضرت کے ایک خواہش ہے رہت اندوری صاحب کا ایک شیر ہے میں وہ سنا کر حضرت کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اردو میں تب کے ٹائگر اندور کے ایک شاید داکٹر رہت اندوری نے کہا اگر خلاف میں ہونے تو جان تھوڑی ہے اگر خلاف میں ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے ارے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مکتی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مکتی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ بات جب منصور عثمانی تک پہنچی دلی کے شاعر تک تو انہوں نے کہا ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے جہاں ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے یہ بات جب مراد آباد پہنچتی ہے تو حاسد تو توسری نے کہا کہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شاہد تھوڑی ہے انہوں نے سبحان اللہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شاہد تھوڑی ہے میاں ناتے نبی کہنا کوئی آفان تھوڑی ہے اور نبی کے نام لے واہیں نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کے نام لے واہیں نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے مہراشترہ کے شاہد فرحان دلوالے گھوٹک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ زمانے میں جسے کاغذ قلب دونوں میسر ہے وہ کاغذ اور قلب سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے یہ بات جب خیر آمان پہنچی ہے تابضل علی منسانی نے اکشیر کہا کہ سبھی کا آرش کی تختیف پہ نام تھوڑی ہے میرے نبی کا کوئی ہمپقام تھوڑی ہے صحابہ جتنے ہیں سب سادگی کے قائل ہیں ابو لہب کی طرح تام چھام تھوڑی ہے صحابہ جتنے ہیں سب سادگی کے قائل ہیں ابو لہب کی طرح تام چھام تھوڑی ہے یہ بات پرہدوستان سے ہوتے ہوئے جب ہمارے سیتا بڑی پہنچی ہے تو آپ کا خادی مجاہد حسنین ابھی بھی کہتا ہے کہ مجاہد لاکھ کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے مجاہد لاکھ کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے آپ آہید پاہ سے ہے زہن سے معذور تھوڑی ہے مجاہد لاکھ کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے آپ آہید پاہ سے ہے زہن سے معذور تھوڑی ہے ہزاروں میل کی دوری بتا کر کے اگراتے ہو ہو سچا عشق جل میں تو مدینہ دور تھوڑی ہے ہزارہ دیل کی دوری بتا کر کے اڑھراتے ہو وہ سچا عشق دل میں تو مدینہ دور تھوڑے ہے بہت بہت شکریہ میرے دوستوں کو آئیے میرے دوستوں علماء دیوبند کو جس پہ ناز ہے ہمارے علماء دیوبند کی جنہوں نے ترجمانی اچھے انتاثریں کی بلکہ وکیل احناب بھی کہائے گے اور مفقر اسلام کا بھی خطاب ملا اور ہمارے یقین جانیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہم دوستان کے اندر مقرینوں کے پیری ستری طویل ہیں جو گنا نہیں سکتا لیکن ان میں منفرد لبو لہجے کے مالک سامائیر کے سر چڑھ کے جن کے خطاب تقریر اور ان کے لہجے جو بولا کرتا ہے میرے دوستوں دیلوں پہ جو ایک طرح سے اتر پی ہے سہر انداز میں تو میرے دوستوں واللامہ کفیل اشرف صاحب اظہری کی شخصیت ہے میں بڑے عدد کے ساتھ خطیب دیشان دی صلاحیت حرد العزیز جناب حضرت اللامہ مولانا کفیل اشرف صاحب اظہری لکنمی سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خوابیدہ قوم کو بیدار کرے اس شیر کے ساتھ حضرت کا استعمال ہے کہ دلوں میں جس تجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے بلی اسمہان اللہ دلوں میں جس تجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے سبی مردہ دلوں میں زدنگی تحریر ہوتی ہے دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقل دنگ رہتی ہے ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے انارے سے استقوال کریں انارے